بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج آپ کو امبریلا فراگ کی کٹنگ سکھانے جا رہی ہوں اور اس کے لئے میں نے یہ فیبرک لیا ہے جو ہے جی ڈیر میٹر تو یہ میں دس سے چودہ سال کی بچے کے لئے میئرمنٹ آپ کو سکھاؤں گی کہ آپ نے کیسے اس کی میئرمنٹ کرنی ہے اور کیسے اس کو کٹ اور سٹچ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے فیبرک کو تو کون شیپ میں جو ہے یعنی ایک کونے کو دوسرے کونے کے ساتھ ملانا ہے پھر آپ نے یہ اس کو فور فولڈ کرنا ہے پہلے ہم نے ڈبل فولڈ کیا تھا اور اب ہم نے اس کو فور فولڈ کرنا ہے پیس کو اور سب کونوں کو ہم نے اچھی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر رکھ لینا ہے اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اوپر سے ہم نے بارہ انچ کے فاصلے پر یعنی کہ جہاں سے کونہ ہتم ہو رہا ہے وہاں سے ہم نے بارہ انچ کے فاصلے پر مارک کرنا ہے مارک کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر اس کو سٹریٹ نشان لگا لینا ہے اچھا سب سے پہلے آپ نے تیرے کا نشان لگانا ہے تیرہ ہمیں چاہیے ہے ٹوٹل پندرہ انچ تو ہم نے ساڑھے سات انچ یعنی کہ اس کا ہاف رکھ کر ہم نے نشان لگانا ہے یہاں پر تیرے کا نشان لگانے کے بعد ہم نے آرم ہول کی جو لنٹ ہے وہ دیکھنی ہے ساڑھے سات انچ ہم نے آرم ہول کی لنٹ رکھنی ہے اور اب ہم چسٹ کا نشان لگائیں گے چسٹ میں ساڑھے آٹھ انچ پر نشان لگا رہی ہوں آرم ہول کی ہم اب جو ہے گلائی میں شیپ دیں گے گلائی میں ہم نے اس کی شیپ دے لی اور سات ہی ہم جو فرنٹ والا آرم ہول ہے اس کی ڈیپ جو ہے شیپ وہ بھی دے لیں گے اور اوپر کھندے سے ہم نے ترچھا نشان لگا لینا ہے اب ہم نے اوپر شولڈر سے لے کر نشان رکھنا ہے پندرہ انچ پر یہ ویسٹ کا نشان لگائیں گے ہم یہاں پر پندرہ انچ ہم نے اوپر سے لے کر نیچے تک فاصلہ رکھا اور اب ہم نے اس کو سٹریٹ جو ہے نشان لگا لینا ہے کمر ہمیں چاہیے ہے تیار تیرہ انچ تو میں پندرہ انچ پر اس کا نشان لگا رہی ہوں یعنی کہ ساڑھے سات انچ پندرہ کا ہاف بنتا ہے تو ہم نے یہاں پر ساڑھے سات انچ جو ہے نشان لگا لینا ہے اور ہم نے چیست کے نشان کو ویسٹ کے ساتھ ملا لینا ہے اچھا میں دو انچ جو ہے سلائی کا مارجن چھوڑ رہی ہوں اس لیے دو انچ چھوڑا ہے کہ بعض اوقات بچوں کی بعد میں کھلے کرنے پڑتے ہیں کپڑی تو پھر وہ اندر گنجائش ہونی چاہیے اور لمبائی میں 32 انچ رکھ رہی ہوں اب ٹاپ سے آپ نے جو ہے رکھ کر ایک ہی جگہ سے اپنے انچ سٹیپ کو گھوماتے جانا ہے اور 32 انچ پر نشان لگاتے جانا ہے یہ 32 انچ پر آپ نے نشان لگا لیا اور اب ہم نے جو ہے اس کی سائیڈ کو کمر کے ساتھ ملانا ہے مارکنگ کرنے کے بعد اب ہم اس کے نیک کی طرف جائیں گے نیک کی جو ہم نے ڈیپٹھ ہے وہ پانچ انچ رکھنی ہے اور اس کی چڑھائی جو ہے وہ ہم نے تین انچ پر مارک کرنا ہے یہ دیکھئے ہم نے تین انچ پر اب اس کی ویٹھ رکھنی ہے اب ہم نے سب سے پہلے جو ہے گلائی میں شیپ دی ہے فرنٹ والے نیک کی اور اب بیک والے نیک کی ہم نے شیپ دی لی ہے اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اوپر سے ہم نے فالتو کپڑا اتار دیا اور جو آرم ہول ہے وہ ہم نے جو پہلے نارمل نشان لگایا تھا اس کو کٹ کرنا ہے اور اب ہم نشان کو فالو کرتے ہوئے اس کو کٹ لیں گے بہت آسان طریقہ ہے آپ خود گھر میں سلائی کر سکتے ہیں ازی طریقے سے اور میرے پروگرام میں آپ کو مزید بچوں کے فروکس کی ٹیوٹوریلز مل جائیں گے اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور لائک بھی کر دیجئے گا ساتھ یہ اوپر سے ہم نے اس کی ترچی کٹنگ کی پہلے ہم نے یہ بیک نیک کی کٹنگ کی ہے اور اب ہم نے فرنٹ اور بیک کو الگ کر دینا ہے اور ساتھ ہم نے فرنٹ کے آرم ہول کی ڈیپ کٹنگ اور اس کی نیک کی ڈیپ کٹنگ ہم نے کر لینی ہے یہ ساتھ ہم نے جو ہے فرنٹ کے آرم ہول کی ڈیپ کٹنگ کر لی اور جو فرنٹ کے نیک کا ہم نے نشان لگایا تھا اس کو بھی ہم نے کٹ لیا اب یہ جو کپڑا ہمارا اوپر سے نکلا ہے اس کے ہمارے بازو بن جائیں گے تو یہ ہم نے بازو اکٹھے رکھے ایک دوسرے کے اوپر اور آرم ہول ہم نے ساڑھے ساتھ انچ پر مارک کیا اور سترہ انچ ٹوٹل یہ بازو بن رہے ہیں یہ اسلائی ہونے کے بعد جو ہے پندرہ انچ رہ جائیں گے اور یہ دیکھئے پیچھے سے ہم نے ساڑھے تین انچ پر نشان رکھ کر لگایا ہے اور اوپر سے ہم نے تین انچ کرتے ہوئے دھائی انچ یعنی آدھے آدھے انچ کا فاصلہ آگے سے ہم نے نشان لگاتے ہوئے یہ آدھے انچ تک ہم گئے اور پھر ہم نے اس کو مارک کر کے کاٹ لینا ہے اور فرنٹ سے میں جو ہے مجھے میں نے ساڑھے پانچ انچ پر نشان لگایا ہے مجھے ٹوٹل جو ہے پانچ انچ چاہیے ہے آگے سے کلائی تو میں نے پانچ انچ پر مارک کیا اور فالتو جو ہے ہم نے یہاں سے کپڑا کاٹ لینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس کے آرم ہول کی کٹنگ کر لینی ہے فرنٹ کا ہم نے اس طرح کے ساتھ سینٹر نکال لیا ہے اور یہ پٹی میں نے تیار کی ہے بگرم لگا کر لمبائی میں یہ ہے جی تقریباً ساڑھے گیارہ انچ اور سوہ انچ جو ہے یہ چوڑائی میں ہے تو ہم نے اس کی سائیڈوں سے کپڑا اندر کی طرف فول کر کے اس کو یہاں پر رکھ کر درمیان میں سلائی کر لینا ہے یہ جی سلائی کرنے کے بعد ہم نے اوپر سے یہ جو ہے فالتو اس کو کاٹ لینا ہے تاکہ ہماری شیپ کو فرق نہ پڑے یہ میں نے ترچی پٹی کاٹی ہے اور اس کو میں نے استری کر لیا ہے چوڑائی اس کی ایک انچ ہے اس کو ہم نے یہاں پر رکھ کر سٹیج کر لینا ہے سٹیج کرنے کے بعد اندر ہم نے ہلکے ہلکے کٹ لگا کر اس کو اندر کی طرف ہم نے فولڈ کر لینا ہے تو باقی جو آپ کو بازو اور بیک نیک وغیرہ کا طریقہ میں پچھلے پروگرامز میں دکھا چکی ہوں پروگرام کو لمبا نہیں کرنا چاہوں گی تو یہ دیکھئے اب ہم نے بٹن لے کر اس کی فرنٹ پٹی پر لگا لینے ہیں امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آنے کی صورت میں اس کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کرنا مت بھولئے گا بہت شکریہ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بہت شکریہ